اگر وہ نے کہا کہ کیا نماز میں رفت ہے فرض ہے دیکھیں ہر چیز کو فرض ہے فرض ہے پوچھنا درست نہیں ہوتا ہے اس لئے ہر چیز کو اس معار پہ جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا فرض ہے کیا فرض ہے یہ نماز کا حصہ راپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت وہ اتنی سنت میں عمل کرتا ہے فرض ہے نہیں تو یہ بحث میں جائیں گے تو فیقی اعتبار سے یہ فرض تو نہیں ہے فیقی اعتبار سے نماز کی ترتیب ہے اس کے فرائض ہے اس کے واجبات ہے اس کے سنن ہے اس کے عداب ہے لیکن جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے وہ اتنی زیادہ سنت میں عمل کرنا چاہتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو ظاہر سی بات ہے اپنی نمازوں کو پرفٹ کرنا چاہتا ہے اپنی نمازوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے جس لئے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کو تحصوبانہ نہ لے آپ اپنی جماعت کے نہیں دکھ رہے اس لئے کہ آپ رفیدین کی بات کر رہے ہیں یہاں تو فرق ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی ہوتا ہے عقیدے میں فرق نہیں عقیدے میں تو دونوں کی گال سے گال لگے محبت میں دونوں بھائی ہیں باقی چیزوں میں بس مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ شرک کر رہا ہے تو اس سے کوئی نفرت نہیں یہ رفیدین کرتا ہے اس سے نفرت ہے کیسے عجیب بات ہے تو یہ چیزیں لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں یہ چیزیں سیکھنے سکھانے کا موضوع ہونا چاہیے تو لہٰذا رفیدین مردوں کے لیے بھی اور رفیدین عورتوں کے لیے ہیں فرض ہے کیا اس میار پر لینا اس طریقے سے بہرحال جواب دینا ممکن نہیں ہوں گا لیکن یہ نماز کی سنت ہے اور جو اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا لیکن میں خطا یہ نہیں کر رہا ہوں جو نہیں کر رہا ہے وہ سنت سے محبت نہیں کرتا ہے بہت سے لوگ لا علم ہیں اور لوگوں نے تخصیم کر دیا دین کو چار پانچ چھے حصوں میں لگلت لہذا ان کے نزدیک بھرحال ہم اس پر چل رہے تو فلاہ ہیں علم جب آتا ہے تو لوگ ہیں الحمدللہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں بھرحال